موسیقی خبریں ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیشان کمبو اور آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں جانب کے جانب سے ایک تقریب منفقت کی گئی جس میں ساکھیوں کے لیے اید ملن پارٹی اور کھانے کا بندوبست تھا اور یہاں پر ساکھیوں کے جو نئی ریجسٹریشن ہوئی ہے اسلام آباد کرائیمنٹ کوٹر کیوٹر ریپورٹر اسوسییشن کی وہاں پر ان کے جو نئے ان کے میمبران ہیں ان کو گفٹ پیش کیے گئے ان کو کارٹ پیش کیے گئے اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کرائیمنٹ کوٹر ریپورٹر اسوسییشن کے صدر دلکرنین حیدر صاحب آئے ان سے بات کریں اسلام علیکم دلکرنین بھئی آج آپ نے یہاں پہ جو تقریب ملکت کی ہے اس کا مین مقصد کیا ہے لیکن بسیکلی آج یہ تو ایک کاموازک کرائیمنٹ کوٹر پیشنیشن کا انگلال تھا لیکن جب تھے یہ بارڈی وجود میں آئی تھی تو ہم گیٹ ٹو بیزر رکھنا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ کوورڈ تھا جس کی وجہ سے تمام تقریب آدمات بھی پابلنی تھی آودور بھی پابلنی تھی تو ہم اس کو لنگران کرتے رہے ہیں اب کیونکہ اندظامیہ کی طرف سے جالتی تھی بھی ہے کہ اب آپ آودور جو ہے ایوینٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے آج جی کیونکہ اجلاس بھی تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ اونہ جتنے بھی ہمارے تمام خودداران ہیں اور اس کے خاص طرف اور جو ہمشیال ہمارے دولتی ہیں جنلیسٹی ہیں جو نیشنل سرس کب کے ممبران بھی ہیں تو ان کو بھی اتواع دی جاتی ہے کہ ایک طبیل رسلے بعد جو ہے جو ہے گیٹ موگیدر ہو جائے کہ کچھ جو گفت ہیں جو کہ بیسیکلی کار دینے تھے اسلام آباد کا اینٹرائیم ریپورٹ ہے تو ان کے ممبران کو جو ہم نے بنائے تھے اس کے ساتھ ہم نے ایک گفت رکھا پیار محبت کا توفہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دیا ہے ان چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سے پیار محبت بڑھتا ہے اور گیٹ موگیدر میں مزیدی بھی اضافہ ہوتا ہے بنیادی طور پر اس تقریب کا مقصد گیٹ موگیدر تھا شبیل رسل سے کوئی چیزیں سے دو ساپس اپنی اکٹھے نہیں ہوئے تھے پچھلیں اب اکٹھے بھی ہو گئے کھانا بھی ہو گیا گفت بھی ہو گئے سو یہ ہوتی چھٹ چھٹیزیں میں لیکن اس سے پیار محبت بھی ہوتا ہے بنیادی محبت آج جس کا یہ ہے آپ نے گفت رکھا سنی زلکردین بھائی کی انہوں نے یہ کہا کہ کہ آج اس تقریب کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جو سافی برادری ہے وہ اس کوویٹ کی وجہ سے ہر بندہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے بہت در پیدا ہو گیا تھا گیٹ ٹوگیدر بھی ہوا اور اس مشکل حالات میں جہاں پہ سافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں مزید مشکلات کا بھی سامنے اس طرح کی جو تقریب ہوتی ہیں اس طرح کی تقریب سے سافیوں کو بہت جذبہ ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس دوران جو کوویٹ کی سیچویشن ہے اس کے دوران جو سافی ہیں جو اپنے گھر پہ ایک قید ہو کے رہے گئے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں ان کی ایک آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور اس طرح کی تقریب کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اسلامباد میں تو ناظرین اس کے ساتھ دشان کمبو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ